لگاری صاحب ایک تو یہی والے معاملات کے چیزوں کو بڑے اس طرح سے نابطول کے چلنا پڑے گا اور پھر جس طرح سے وزیراعظم بھی کہتے رہے ہیں کہ اپنے گھر سے کام شروع کرنا پڑے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی جیسے آیاز صادق صاحب ہیں سویکر نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے بھی پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا کہ فائد شاری جو وزیراعظم کی ایک پالیسی وہ لے کر آئے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا صدر پاکستان انہوں نے بھی تنخارہ انہیں سے انکار کر دیا موسیٰ نکوی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جو معاملات ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی انٹینٹ ہے اور جو معاملات ہیں وہ درست سمت کی جانے پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پینٹس ہیں آپ کیا کریں گے اگر وہ سیکیورٹی ایک سپیکر کی انہوں نے اپنا واپس کر دیا یا انہوں نے اپنا پروٹوکول واپس کر دیا تو اس سے کیا ہوگا پریزیڈنٹ تنخارہ نہیں لیتے تو کیا آپ بڑے خزانے میں آپ کے بہت بڑی بچات ہو جائے گی بات یہ ہے کہ جو بنیادی ان حطاعت ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا کرلا آپ کو مل جائے گا چلیں بھی مل گیا پھر کیا ہوگا کیا آپ پاس انوارمنٹ ہے کہ آپ انڈسٹریزیشن کی طرف جائیں کیا آپ پاس ایسا انوارمنٹ ہے کہ آپ فیوڈالیزم کو ختم کریں جاگرداری کو ختم کریں یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ پورے کے پورے حکمران ٹولا ہی جاگردار ہیں سارے کے سارے آپ کے پورے پارلیمنٹ کے اندر جو اکثریت بیٹھی ہے وہ جاگرداروں کے اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اپسلوٹ اکثریت انہی کے اور کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر تو اور جو باقی بیٹھی ہے وہ کرت مافیا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عیش کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے آپ پر بوجھ بن گئے یہی ادارے جو دنیا بھر میں کماتے ہیں ہمارے یہاں بوجھ ہیں دنیا میں ایوییشن کو سب سے زیادہ آہ وہ بیٹھ کر آہ کمارے ہوتے ہیں اتنا بڑی انکم ہوتی ہے تو وہی ایک ایک آہ جو ائر لائن ہے وہ پر ملکم ہو جو اٹھاتی ہے ہمارے یہاں ائر لائن جو اتنی دنیا کی بہترین ائر لائن تھی وہ انہتات کا شکار ہو گئی وہ تباہی کا شکار ہو گئی اسی طرح سے ریلوے کا ہے ایسا ہے کہ آپ ریلوے کا وزیر اس کو بناتے ہیں جس کی ایک ہزار بسیں چلتی ہیں تو وہ بسیں چلائے گا یا ریلوے چلائے گا آپ کے ریلوے کو چلانے دیا ہی نہیں گیا ہے پھر یہ کہ وہاں سے انہوں نے جو آہ آہ لوجسٹک کے لیے جو بند و بست ہوتا ہے آپ کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو گاڑیاں لے کر چلتی ہیں تو وہاں آپ کے اور ادارے آ جائیں گے جو سارے کا سارا اپنے ذریعے لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے آگے کہاں لے جائیں گے مال مرداری کا کام جو ہے جب ریلوے کے پاس نہیں ہوگا اور بڑا مہنگا اور طرح سے ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ تو کچھ بھی نہیں کہا سکتے نا کریں آپ میں دیکھ حال ہے کہ اس اشرافیہ کی جو حکمران اشرافیہ جو کمبینیشن ہے مختلف افراد کا سرویسز کا گروہوں کا اپنا جو 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 جن کے ویسٹیڈ انٹریسٹن اور سب کا ایک 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 پورے کا پورا گروہ ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان آگے پڑے اگر آپ انسلیشن کریں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا پھر آئی پی پی انہی آئی پی پیز کے جو جو اس انرجی کے ساتھ آپ کیسے جا کر آپ کو کریں گے تو اس صورتحال میں تو آگے نہیں مر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے